السلام علیکم پیارے وزیٹر کیسے ہیں آپ میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو ہمیشہ خیر و آفیہ سے رکھے آمین آج ہم بات کریں گے یکم مئی کو جوپیٹر یعنی مشتری سیارہ پورے ایک سال بعد گھر چینج کرے گا تو اس کا اثر برج اسد لیو اور برج سمبلہ ورگو پر کیسا ہوگا اس پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل اور آل پر پریس ضرور کریں شکریہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے برج اسد لیو کی تو جوپیٹر آپ کی کنڈلی کے دسویں گھر میں ٹرانزٹ کرے گا اور یہاں سے اس کی نظر آپ کی کنڈلی کے دوسرے چوتھے اور چھٹے گھر پر رہے گی تو یہ پوزیشن آپ کے لیے بہت اچھی ہے دسویں گھر سے ہم کیریئر پرفیشن کو دیکھتے ہیں تو دو مئی سے آپ کے اندر ایک ٹھہراؤ ہوگا آپ اپنے کام کی جگہ پر اپنے آس پاس کے لوگوں کی مدد کریں گے آپ کی مینجمنٹ اچھی ہوگی آپ بوس ہیں یا مینجر ہیں کافی لوگوں کو لیڈ کرتے ہیں تو آپ کی پروفائل اچھی ہوگی مینجمنٹ لیول اور زیادہ اچھا ہوگا جوپیٹر بارہ سال بعد آپ کے کیریئر پر گھر میں آیا ہے کیریئر کو بہتر تو کرے گا آپ کو سکھ ملے گا جو لوگ نکری کی تلاش میں ہیں تو یکم مئی کے بعد سے آپ کو نکری ملنے کے ایٹی پرچنٹ چانس ہیں بس من لگا کر کوشش آپ نے کرنی ہے جوپیٹر کا دسویں گھر میں آنا کونسلنگ کے لیے اچھا ہے آپ ٹیچر ہیں پروفیسر ہیں کچھ بھی آپ دوسروں کو سکھاتے ہیں تو آپ کے لیے اچھا ہے بینکنگ سیکٹر میں ہیں یا پھر کمیونکیشن کے لیے بھی اچھا ہے ان تمام سیکٹر میں آپ کا نیم فیم ہو سکتا ہے آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں سب کے لیے بہتر ہوگا اس کی نظر دوسرے گھر پر ہوگی تو آپ کا بینک بیننس بڑھے گا آپ کی انکم میں اضافہ ہوگا فالتو کے خرچوں میں کمی ہوگی آپ کے بولنے کا انداز اچھا ہوگا جو لوگ فیملی پلاننگ کر رہے ہیں تو آپ کو اچھی خبر ملے گی گھر فیملی میں کوئی خوشی کا کام ہوگا کوئی اچھی خبر ملے گی انشاءاللہ اس کی نظر چوتھے گھر پر ہوگی تو جو لوگ پروپٹی لینا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بھی دو مئی سے اچھا رہے گا پروپٹی کو لے کر کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں رینویٹ کر سکتے ہیں پروپٹی سے فائدہ آپ کو ہو سکتا ہے ریل سٹیر سے اچھا منافع آپ کو ہو سکتا ہے گھر کا سکھ ملے گا گاری کا سکھ مل سکتا ہے جوپٹر کی نظر چھٹے گھر پر ہوگی تو کسی کا کوڑ کیس چل رہا ہے اور آپ صحیح راستے پر ہیں تو آپ کو بہتری دیکھنے کو مل سکتی ہے دوستو چارٹ کے حساب سے جو نظر آ رہا تھا وہ میں نے بتا دیا ہے آپ کی ذاتی کنڈلی کی کنیشن کیسی ہے یہ مجھے نہیں بتا اگر آپ کی ذاتی کنڈلی کی کنیشن اچھی ہے تو ریزلٹ آپ کو بہت اچھا ملے گا انشاءاللہ دو مئی سے لے کر چودہ مئی دو ہزار پچیس تک جوپٹر اسی جگہ پر رہے گا خوش رہیں اللہ آپ سب کو بہت خوشنیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے آمین جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کریں شکریہ برسنبلہ ورگو کی بات کریں تو جوپٹر کا گھر چینگ کرنا آپ کے لئے بہت اچھا ہے کیونکہ جوپٹر کنڈلی کے آٹھویں گھر میں پورا سال رہا اب یہ یکم بھئی کو کنڈلی کے نائن تھوست میں آئے گا تو یہ گھر گل لکھا ہوتا ہے اور جوپٹر کنڈلی کے چوتھے اور ساتھویں گھر کا رولنگ پلانٹ ہے تو اس جگہ پر اس کی پوزیشن بہت اچھی ہوگی یہ سمجھ لیں کہ آپ کا گولڈن ٹائم شروع ہوگا آپ کے سارے رکے ہوئے کام بنیں گے آپ کی پریشانیوں میں کمی ہوگی جوپٹر کی نظر کنڈلی کے فرسٹ آؤس تیسرے اور پانچویں گھر پر رہے گی لگن پر نظر پڑھنے کی وجہ سے آپ کا کونفیڈنس لیول اچھا ہوگا نہ امیدی کے بادل ہٹیں گے آپ پر عظم رہیں گے اس کی نظر تیسرے گھر پر رہے گی تو آپ مذہبی مقامات کی زیارت کے لیے سفر کر سکتے ہیں ویسے بھی ٹریول کریں گے اس کی نظر پانچویں گھر پر ہوگی تو ایڈیوکیشن میں بہتری ہوگی پہلے اگر پڑھائی میں من نہیں لگ رہا تھا تو اب آپ کو بہتری ضرور دیکھنے کو مل سکتی ہے آپ کو گھلک کا ساتھ ملے گا ریلیشنشپ کے لیے بھی یہ ٹرانزٹ اچھا ہے پہلے جو ناومیدی کے بادل چھائے ہوئے تھے تو اب آپ کی کشتی کو سہارا ملے گا اب تک جو پریشانیاں چل رہی تھی ان میں کمی ہوگی والد کا ساتھ ملے گا رہو کیتو کی وجہ سے جو پریشانیاں چل رہی تھی ان میں بہت کمی ہوگی انشاءاللہ آپ کو راحت ملے گی آج کے لیے باست اتنا ہی خوش رہیں اللہ آپ سب کو بہت خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے آمین ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں آپ کے لائک سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے ہم اور زیادہ محنت آپ کے لیے کرتے ہیں اللہ نگے بان